تو رسول اللہ کے نمازوں کا جو مشن ہے ہم نے وہ لے کر آگے چلنا ہے یاد رکھنا یاد رکھنا کہنا جناب یزید تھا ختم ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم ہے تھے اور آج بھی جناب یاد رکھنا حق اور باطل کے لڑائی ہمیشہ جلدی آ رہی ہے کیا خیال ہے جناب اگرچہ یزید جو ہے وہ خود ختم ہو گیا یزید یہ تو باقی ہے نا کیا خیال ہے جناب امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم جہاں یزید سر اٹھائے گا نا حسین سر کلم کرنے کے لئے ضرور آئیں گے وہ حسین اس وقت تھے آج کے یزیدیں جب سر اٹھائیں گے نا اور سر جنہوں نے اٹھایا اس کا سر کلم کرنے کے لئے خادم حسین نہیں آئے پھر یہ یہ پکی بات ہے جناب جب بھی جناب یزید سر اٹھائے گا اس کا سر کلم کرنے کے لئے خادم حسین ضرور آئے گا اگرچہ جناب ٹانگوں سے معذوری کیوں نہ ہو فور دنیا سے ٹکر لی کرنے کے لئے یہودی سار ایک پاسے حیسائی سار ایک پاسے ہندو سار ایک پاسے اور دین دشمن سار ایک طرف ہوں اور حسینی کردار اپنا لولے خادم حسین ایک طرف ہوں جھلک نظر آئی کی نہیں آئی جناب یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کارن کیا ہر ہم نے تو امام حسین کو نہیں نپسہ بھا دیکھا ان کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا ان کی جھلک جرک کو ہم نے نہیں دیکھا ان کی بہادری قوم نے نہیں دیکھا پڑا تو ہم نے ہے کہ جناب وہ ایسے بہادر تھے ایسے دلیر تھے لیکن ان کی جھلک خادم حسین میں ہم نے دیکھی ہے ہم یہاں جناب گم ہو جاتے ہیں ہماری حیرت گم ہو جاتے ہیں جب خادم حسین کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا خادم حسین کا یہ عالم ہے پوری دنیا سے ٹکر لے لی معذوری کی عالت بے تو حسین کا عالم کیا ہوگا سمان اللہ العظیم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خود کشتی رسول اللہ سکھایا کرتے تھے کیا خیار جناب اس دل غابہ کے اندر امام نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ اور امام حسین آپس میں کشتی کر رہے تھے بچپن کی کیفیت میں تھے آپس میں کشتی کر رہے تھے تو جیت گئے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو مبارک بھی تھا میں بیٹا مبارک ہوتا ہم جیت گئے تو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ کو امام حسن سے زیادہ محبت ہے حسین کی پر نسبت اس لئے آپ نے ان کو مبارک بھی ہے فرمایا نہیں نہیں میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں جیتا چونکہ حسن ہے تو مبارک بھی اسی کو بنتی ہے لیکن فرمایا پریشان نہ ہو یہ جبریل آگئے وہ حسین کو مبارک دے رہے بات سمجھے کہ نہیں ہے تو اس وقت سے کشتیاں میرا آقا خود فرمایا کرتا تھا جناب کشتی کر تیار تو حضور فرما رہے تھا نا حسین کو ان کی بہادری ان کی جناب شجاعت کی مثال ہے تو ہم نے صرف کتابوں میں پڑھی ہے آج کے دور میں پریکٹیکل تو ہم نے خادم حسین کو دیکھا ہے نا کہ صدیوں کے بعد جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی کیفیت یہ ہے کہ پوری دنیا سے ٹکر لے لی تو حسین کا عالم کیا ہو لہذا کبھی جناب تصور چشم تصور میں ایسے مناظر نہیں لے کر آنے بلکہ جناب وہ پاکانی امت ہے ان کا جب بھی جناب خیال لانا عدب کے ساتھ لے کر آنا ان کے مشن پر چلتے ہیں